اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مجھے بالکل بھی کھانا بنانے کی سمجھ نہیں آتی تھے میں آئل میں کیسے بیسن کو ڈالتی ہوں چلیے بتاتی ہوں تو اس کے لیے میں نے دو کپ یہاں پہ بیسن لے لیا ہے میئر میٹس کے لیے آپ کوئی سا بھی کپ یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سیا سالن ہم تیار کریں گے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم بیسن کو چھان لیں گے چھلنے کی مدد سے کوئی سی بھی چھلنے آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بیسن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس میں کیڑا وغیرہ جانا وہ اکثر لگی جاتا ہے تو بس اس کی گھٹلیاں بھی ہم اچھے سے ریموو کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کو میں نے یہاں پہ چھان لیا ہے باول مجھے چھوٹا لگ رہا تھا میں نے کہا بڑا باول یوز کرنا چاہیے میں نے بڑے باول کے اندر چھنا ہوا بیسن ڈال دیا اس کے بعد میں نے دو ٹی سپون یہاں پہ زیرہ شامل کر دیا سفیل زیرہ یہاں پہ یوز کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک یہاں ہسپیز آئیکاب ڈال لیں اور ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ بھی اتنی ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے بس یہ ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے نارمل وارٹر کی مدد سے ڈو کو بنا لینا سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے اور یہ اتنی ہی مزیدار سی ریسپی بنے گی کہ یہ گوشت کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی اس کا ٹیسٹ ایسے ہی آئے گا جیسے آپ نے گوشت بنایا ہو تو یہاں پہ ڈو جو ہے وہ اس کو میں نے گوندنا شروع کر دیا ہے اچھا تو میں یہاں پہ جو ڈو بنا رہی ہوں وہ آپ نے بہت زیادہ پتلی یہاں بہت زیادہ آپ نے ہارڈ بھی اس کو نہیں رکھنا بس نارمل سی ڈو آپ نے بنا لے نہیں جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح ڈو بنانے کے بعد ہم اس کو آئل کے ساتھ گریس کر کے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ یہاں پہ جناب ہو چکے ہیں اب میں نے یہاں پہ لیا ایک زیپ لوگ بیگ اس میں بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر پائپنگ بیگ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو ہوتے ہیں چینل ہے میرے پاس یہ پائپنگ بیگ وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ زیپ لوگ بیگ میں بھی اس کو بنائیں گے تو وہ بھی میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی پھر میں نے اس کو آئل کے ساتھ گریس کیا یہ جو میرے پاس پائپنگ بیگ تھا اس کے اندر آئل ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم ڈو اس کے اندر ڈالیں گے تو پھر جو ڈو ہے وہ پائپنگ بیگ کے ساتھ نہیں چپکے گی تو ڈو اس کو گریس کرنے کے بعد شاپر کو پھر میں نے ایک کپ کے اوپر چڑھا دیا تھا تاکہ ڈو اس میں ڈالنی تھوڑی آسان ہو جائے یہ تھوڑا سا مشکل سا پروسس ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جو میری بہنیں ایکسپرٹ ہیں کوکنگ میں وہ انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ بنا لیں گی تو بس آہستہ آہستہ آپ نے پریس کرتے کرتے ڈو کو نیچے لے کے آنا یہ دیکھیں جیسے کہ میں لے کے آ رہی ہوں یہاں پہ اور سیم جو زیپ لک بیگ ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہ سیم پروسس کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گے آگے جا کے تو بس اس کو میں نے اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کیا تو یہ ڈو نیچے آنا شروع ہوگی ہے اب ہم آگے سے نا جو اس کا کونہ یہاں سے کٹ لگا لیں گے چھوٹا سا بریق سا لگائیں گے جتنی آپ نے بنانی ہے ٹانگریہ اتنا ہی آپ نے کٹ لگانا ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں جناب ٹانگریہ تو سیکرٹ ہو گیا ہے ریویل تو یہاں پہ آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی ہم یہاں پہ نکالتے جائیں گے اور اس کو نا میں کینچی کے مدد سے کٹتی جاری ویسے اگر آپ نہ بھی کٹیں اس کو لمبی بڑی چھوٹی موٹی جیسی مرضی بنائیں تو یہ فرائی ہونے کے بعد اتنی زیادہ کرسپی ہوتی ہیں کہ آپ ایزیلی ان کو توڑ بھی سکتے ہیں آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ اس کو آپ نے کیسے توڑنا ہے اور یہ کتنی کرسپی بنتی ہیں یہ سالن پکانے کے علاوہ آپ اس کو ویسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں بڑی مزے کی لگتی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا زور آپ کو زیادہ لگانا پڑے گا تو میرے بازو تھگ گئے تھے زور لگا لگا کے پھر میں نے اپنے ہسپنڈ سے کہا کہ اس کو نکالیں زور لگائیں اور میں کٹتی جا رہی تھی تو اگر آپ سے بھی نہ ہو یہ تھوڑا کیونکہ یہ مشکل کام ہے پھر آپ بھی اپنے ہسپنڈ کو بلا لیں یا پھر اپنے بھائیوں سے کہیں کہ اس کو تھوڑا زور لگائیں تاکہ آپ یہ ٹانگریاں بنا سکیں اچھے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے زپلوک بیگ لیا ہے اس کے کنارے کٹ کر لیا ہے اب میں نے کہا اس کے میں بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ جن بہنوں کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے وہ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں تو دوسرا بیج جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں جناب زپلوک بیگ میں یہ دیکھیں یہ بھی بڑی ایزیلی بن رہی ہے یہ ٹانگریاں کچھ لوگ اس کو سینگڑیاں کہتے ہیں کچھ سمیہیاں کہتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں بیس کے ڈیفرنٹ نامز لیے جاتے ہیں تو میں آپ کو اس کی آواز بھی سناؤں گی کہ یہ کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے کرسپی بنیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے زیادہ ساری ساری بنا لیا لیا ہے تقریباً تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جدی ہلی ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزبزی کی اس طرح کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اور چینل پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزبزی کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں میں اب آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اور ہلا کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہیں تو جناب دیکھا آپ نے یہ کتنی کرسپی ہیں میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی اور یہ ایزیلی توڑ بھی سکتے ہیں آپ ان کو اور یہ آپ ان کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں بغیر سالن کے بھی اس لئے سالن بناتے ہیں اس کے لئے میں نے وہی آئل یوز کیا اور اس کے اندر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال دی ہیں پیازوں کو ہم نے تھوڑا سا لائٹ سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکا سا فرائی ہی کریں گے پیازوں کو اور جب پیاز فرائی ہو جائیں گے تو ہم نے مسالہ بنانا گریوی جیسا جیسے ہم گوشت بناتے ہوئے مسالہ بناتے ہیں ہم نے سیم ویسا ہی مسالہ بنانا ہے تو یہاں پہ پیاز لائٹ سے براؤن ہو گئے اب اس کے اندر میں نے جال دی ہیں جناب ٹوماتر ٹوماتر دو میڈیم سائز کے اور دو سے تین حریمچے بھی میں نے ڈال دی ہیں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے ان کو بلینڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ان کا پیسٹ بن چکا ہے یہاں پہ آپ نے جگ کے اندر ڈال کے تو بس اس کو پیس لینا ہے کیونکہ ہمیں گریوی چاہیے چکن جیسے اور اس کے بعد میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون کی میں نے فروزن یوز کیا آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں اور لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال کے میں نے تھوڑا سا بھونا اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے جس پہ کٹی ہوئی لال میں اچھ نمک ہے پیسی ہوئی لال میں اچھ ہے دنیا پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے اور اس کے علاوہ ہلدی یہ سارے وہی مسالے جو ہم ہر ہانڈی میں ہی یوز کرتے ہیں یہ سارے مسالے ایک ایک ٹی سپون ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے ویلوگز بھی دیکھنا چاہتے ہیں آئل سپرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی ٹانگریوں ڈال دیں گے لیکن ٹانگریوں کے آپ چھوٹے پیسیز کر لیجئے کیونکہ ہم نے جب فرائی کی تھی یہ کافی لمبی تھی کچھ بڑی تھی کچھ چھوٹی تھی تو آپ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ڈالیے گا اور کچھ کھانے کے لیے بھی رکھ لیجئے گا آپ ایسے ہی کرسپی کرسپی کھائیں اور انجوائے کریں آپ کو بہت بزند آئیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نے بھوننا ہے ٹانگریوں ڈالنے کے بعد بھی آپ نے بھونائی کرنے جب تک آئل سپرڈ نہیں ہوگا اس کے بعد ون اینڈ ہاف کلاس میں نے پانی کا ڈالا ہے اب ہم نے بنانی ہے اس کی گریوی جس طرح ہم گوشت کا سالن بناتے ہیں چکن وغیرہ اس کی گریوی بناتے ہیں سیم ہم نے ایسے ہی اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کی گریوی بھن چکی ہے میں نے بس اتنا ہی شوربہ رکھا ہے لیکن اگر آپ کی گھر میں زیادہ فراد ہیں تو آپ تھوڑا شوربہ جو ہے نا وہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیجئے گا یہ دیکھیں کتنی زبدست ماشاءاللہ سے ہماری گریوی تیار ہوئی ہے اس کے بعد میں ہر دنیا ڈال دوں گے اور پھر میں آپ کو گارنش کر کے بھی دیکھاؤں گی کہ اس کی لک ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آئی ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی چیک کرو اور یہ کھانے میں اتنی لاجواب ہوں گی کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں گے آپ ہر بار بنائے گئے اور آپ کے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے اور آپ نے بس میری ٹرپس اور ٹرکس کو فالو کرنا ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بنائی اچھے سے کرنی ہے سوئیوں کو اپنے اچھے سے بوننا ہے ٹانگریوں کو اس کے بعد پھر آپ نے پانی ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں آپ کتنی خوبصورت آئی ہے تو میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں جب سالن مرانے کی سمجھ نہیں آتی تو میں ٹانگریوں ہوم میڈ بناتی ہوں بہت اچھی بندیاں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ